ہم دیکھ رہے ہیں یہ راستہ ہے بہت ہی راستہ ہے یہ راستہ ہمارس کی ہے اسی راستے سے ہم لوگ اتر کر نیچے مکہ جندہ سیدھے اسی راستے سے ہم لوگ نکلیں گے پوری میرے دوستو ابھی ہم ہم طائف میں سے ہم طائف سے جزہ جا رہے ہیں ابھی طریق حضہ روڈ پہ میرے ساتھ میں یہ سمیم بھائی ہیں اور ہمارے پیچھے یہ دیکھئے ہمارے شکیل بھائی ہیں ہم طائف سے نکلے ہوئے ہیں اور جو ہے کہ جزہ کے لیے جا رہے ہیں ہم طریق حضہ روڈ پہ ہیں سموزہ کھانے سموزہ کھانے میں بس ایسی جا رہے ہیں کچھ کام تھا کچھ کھوڑا خوم لیا جائے پہلے آپ کو کچھ طائف سے نظرہ دکھا دیتا ہوں یہ بھی دیکھئے ہم طائف میں ہدا روڈ پہ ہیں اور یہ یہاں پہ دیکھئے پیٹرول پمپ ہے اس ہی راستے پہ آگے جائیں گے تقریباً پانچ سے سات کلومیٹر تو آپ کو جو ہے میکاد المہرم ملے گا کام کا نام ہے وادی المہرم اور میکاد کا بھی جو ہے کی نام ہے میکاد المہرم جو طائف سے جو ہدا روڈ پکڑ کے عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ اسی راستے سے جاتے ہیں اور اسی میکاد پہ میکاد المہرم پہ احرام جو ہے کی پہنھتے ہیں اور جو طریق سیل سے جاتے ہیں یہاں پہ دو میکاد ایک طریق سیل پہ سیل کبیر پہ ہے اور ایک جو ہے کی ہدا روڈ پہ ہے ابھی ہم ہدا والے روڈ پہ ہیں دیکھ رہے ہیں کافی جو ہے یہاں کی خوبصورتی ماشاءاللہ اچھی ہے اور یہاں کا موسم بھی کافی پیارا ہے موسیقی اس روڈ کا جو ہے کہ سب سے فیمس حال یہ ہے یہاں پہ بولتے ہیں گسر جس کو جو ہے عربی میں گسر بولتے ہیں دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ داریک خدا روڈ پہ جو ہے یہ خوبصورتی یہاں جو ہے کی تائف کی خوبصورتی یہاں یہاں پہ ہر ایک چیز یہاں پہ پہاڑیوں میں گاہ میں بس جو ہے کی بسا ہوا ہے اور جو پہاڑیوں میں اچھے چھے لک ہے اچھے چیزیں یہاں پہ ہیں پارک ہے چھولا ہے بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ پورا جو ہے روم بنا ہوا ہے یہاں پہ 200-300 ریال میں روم دلتا ہے 24 ہورڈ کے لئے فیملی کے ساتھ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اس لئے پارک میں جو ہے فیملی آلاود ہے جو پہلچھا ہے ہرہے پارک کنا fir اگر آپ سیدھے جائیں گے تو یہاں پر جو ہے رائٹ سائٹ میں آپ کو میکات ملے گا ہے یہاں سے جو ہے میکات یا جو ہے آپ تن لیں گے یہاں راستہ دیا ہے یہ دیکھیں وہ سامنے دیکھ رہا ہے میکات کا کھومت ہے وہ جو کھومت دیکھ رہا ہے ہرا وہ میکات کا کھومت ہے وہ میکات مرچد ہے اور یہ جو باؤنڈری دیکھ رہے ہیں یہ پورا میکات کا اریا ہے یہاں کی خوبصورتی ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا پیارا نکتو ماشاءاللہ یہاں کی خوبصورتی ماشاءاللہ بیچے کوائنٹ ہے یہاں پہ بیچے کوائنٹ کی راج کرتے ہوئے جو پہاڑی والا راستہ ہے جو نیچے گیا ہوا ہے ابھی پھر اس روڑ پہ جو ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اسی روڑ سے سیدے جو ہے نکل جائیں گے جدہ مکہ ہوتے ہوئے لیکن مکہ کے انتر نہیں جائیں گے وہاں سے بائی پاس ایک راستہ بنا ہوا ہے وہاں سے کٹ مارکے ہم لوگ نکل دیں گے موسیقی 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 جیسے ہی آپ چیک پوشٹ کریں گے رائٹ سائیڈ میں آپ کو فروٹ کی دکان ملے گی یہاں پہ ہر ایک پل ملتا ہے موسیقی 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 کتنا ڈینجرک ہمارے پیچھے دارمائی سے دارتے سے ہم جو ہے کہ جددہ مکہ کو چلیں گے چلیے فید ہیں جو ہے چلتے ہیں باوزاد سے دیکھتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے اس پہاڑی سے نکل چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں لیٹ ہو رہا ہے اور ہمیں جددہ جو ہے کہ سال چار بجے تک پہنچنا ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے کہ کسٹومر سے ملنا ہے اس کے بعد جو فی ٹائم ملے گی تو پھر انشاءاللہ جددہ گھومیں گے لیکن خاص طور پر ہم جا رہے ہیں جددہ میں کسٹومر سے ملنے کے لیے اب میرے بھائی یہاں سے ہم نکل چکے ہیں اب سیدھے ہم جو ہے چل رہے ہیں جددہ کے لیے اور یہاں کا ڈینجرک جو ہے دیکھ رہی ہے یہ راستہ تھا پورا پہاڑیوں پہ راستہ بنا ہوا ہے یہ راستے پہ تقریباً جو ہے کی پانچ سال کانٹینیو جو ہے اس میں کام چلا ہے آج سے قریب جو ہے سولہ سترہ سال پہلے یہ اولی جو ہے یہ سنگل روڈ تھا لیکن بیچ میں چار سال اس میں کانٹینیو کام چلا ہے پھر یہ جو ہے فور ٹریک کیا گیا ہے دو ٹریک ادھر ہے دو ٹریک ادھر ہے اور یہ جو ہے کمپنی جو ہے کمپنی بلادن نے اس کو جو ہے یہ روڈ کا کام کیا ہوا ہے عربی میں سرکہ بولتے ہیں اور بلادن یہ کمپنی کا نام ہے سرکہ بلادن نے اس کا کام کیا ہوا ہے اوپر دیکھیں اسمانی لیفٹ بھی ہے دیکھ رہے نا کتنا کتنا ڈینجرس راستہ ہے موسیقی 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 سب سے اوپر جائیں گے تو کیمرہ آئے گا کیمرہ آنے پر ڈیڑھ سو روپے کی فائن ہے ہم جو ہے ہدا سے نیچے پہاڑی سے نیچے اُدر چکے ہیں اور ہم جو ہے کہ مکہ روٹ پہ ابھی چل رہے ہیں یہاں سے مکہ جو ہے کہ 35 پیلومیٹر پچھا ہوا ہے اور یہ ہمارے سمیم بھائی جو کہ ڈائیبنگ کر رہے ہیں اور یہ شکیل بھائی ہیں یہ بیشارے بہت پریشان ہیں ان کو نیٹ چاہیے اور نیٹ ہم لوگوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ہے کہ جب نیٹ ان کو مل جاتا ہے تو یہ وارتلاب ختم کر دیتے ہیں اور یہ سیدھے چارٹنگ میں لگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپس میں یا بینٹ میں کام کر رہے ہیں تو یہ چارٹنگ میں لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے نیٹ بند کیا ہوا ہے ان کو ہم نے دیا ہوا ہے نہیں ہے اس لئے یہ بھائی صاحب دیکھیں بہت پریشان ہیں اندام بیش میں خود رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا ان کو نیٹ چاہیے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں اور آگے کیا آگ پر جو ہے کہ کیسا روڈ ہے کیسا کیا آجو باجو میں کیا بنا ہوگا ہے تو ویڈیوم بنے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا دوستو یہ مکہ شریف کے جو باہر سائٹ کے جو گاں ہوتا ہے یا کھیتی والی جو ہوتی ہے یہ فقیہ کا مرگی فارم ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ پورا جو آؤٹ سٹی مکہ کے لئے ہیں اس مکہ کی رہنے والے ہیں اور ہماری جو کار ہے ون ٹو ون ٹی کی سٹیٹ میں چل رہی ہے موڑی نیچے یہ ایک دو پوائنٹ نیچے ہیں اور ون ٹو ون ٹی پہ یہاں پہ کیمرہ ہے ٹیڑھ سو رو پہ فائن نہ تک ہی ہے لیکن دیکھئے ہم ٹو ون ٹی سے نیچے ہی چل رہے ہیں تک ہی چل رہا جائے گا یہ کیمرہ جائے گا میرے بھائی سے کمرہ جائے گا تو ٹیڑھ سو ریال فائن لگ جائے گی تو بختم ہو گیا اور یہ ساسکوں کا ٹی کی ایک یہاں پہ دیکھئے ہی ہے اور ابھی میں محسطہ بولتے ہیں اور اپنے زبان میں تو پیٹرول پمپ کھولتے ہیں اس محسطے پہ یعنی اس پیٹرول پمپ پہ آپ ہر ایک چیز نہیں جائیں مسجد سے لے کے ہوتل سے لے کے ہر چیز ساوپنگ سینٹر میکڈوناس دیکھ رہے نا پھلا اب یہ ہر ایک برائیتی آپ کو بھی لگی مجھے دیکھ رہے نا بہت دستوں جو ہے پورا ارفات کا میدم یہاں پہ ہے لیکن آپ کو ترین ملے گی تو مینہ مطلقہ، ہر جگہ لے جانے دین کبھی یہ پوری جو عرفات کے لئے جائے یہاں پر دوستو یہاں پر جب آدم انسان جب حج کی ٹائم پر آتا ہے عمرہ کرنے کے لئے تو یہاں پر پوری گاڑیاں رکھ دی جاتی ہیں یہ پوری جو عرفات کے میدان کی پارکنگ ہے یہ پیچھے جو عرفات میدان ہے یہ یہاں پر یہ جو بوٹ لگا ہوا یہ پتھر دیکھ رہے نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں سے جو ہے کہ مکہ کا دیکھئے حدود جو یہاں سے مکہ حدود شروع ہو چکا ہے اور 13 کلومیٹر یہاں سے مکہ المکرمہ ہے ابھی ہم جو ہے اس وقت ہم مکہ کے حدود میں چل رہے ہیں اس وقت دوستو ہم مکہ کے حدود میں چل رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے کہ آگے سے ایک بری جائے گی بری سے ہم جو ہے یہ اوپر چلے جائیں گے بری سے اوپر بائپاس ہو کے سیدھے ہم لوگ جو ہے جدہ کا روٹ پکڑ لیں گے مکہ سیدھی کے انتر ہم لوگ نہیں جائیں گے کہ وہاں پہ ہمیں جانا نہیں ہمیں جدہ جانا ہے باہر سے آپ لوگوں کو مکہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ باہر سے مکہ شریف کیسا دکھتا ہے تو میرے دوستو اب یہاں سے دیکھیں مینہ مدلفہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو حج کرنے کے لئے آتے ہیں جب حج کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں پہ آکے رکھتے ہیں اور یہاں سے شیطان کو کنکڑ پتھر مارنے کے لئے جاتے ہیں تین دن کے لئے پھر یہاں پہ آکے رکھتے ہیں یہ مینہ مدلفہ سب آپس میں ہی اٹیج میں بس آدھا ایک کلومیٹر کی دوری پہ ہے دیکھنا میرے دوستو یہ پورا جو ہے مینہ مدلفہ کا پورا خیمہ یہ بنا ہوا یہاں پہ آج ہی لوگ رکھتے ہیں اور یہاں پہ ہر ایک چیز جو ہے کہ ملتی ہے کچھ انسان جو اپنی طرف سے یہاں پہ گفٹ بھی دیتا ہے بانٹا بھی ہے کھانا پینا سب کچھ یہاں پہ جو ایک دیتا ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ خریدتا بھی ہے دکان بھی یہاں پہ بھی ہوتی ہے بہت ساری یہاں پہ فیسلٹیاں ہوتی ہیں اور جو سواب کمانے کیلئے لوگ یہاں پہ آتے ہیں مدد کرتے ہیں ضعیفوں کو جو ہے کی ٹرالی پہ بیٹھا کے گھوماتے ہیں کافی سواب کا کام ہوتا ہے یہاں پہ تو میرے دوستو ابھی ہم مکہ شریف کے اندر انٹر کریں گے اور مکہ شریف ہم پہنچ چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو ویڈیو تو پھلیز لائک سبسکرائب سیئر ضرور کریے گا چلیے پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھنا ایک بات اور ابھی میں یہ سائٹ سے بائی پاس روڈ سے جو ہے ٹاور زمزم دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو پھلیز ویڈیو میں بنے رہیں اور جو ہے کی چینل کو لائک سبسکرائب سیئر ضرور کریے گا اوکے اللہ حافظ اپنا خیال لکھنا دعا میں یاد رکھنا پھر ملیں گے تب تک کیلئے گھڑ بھائے